بابا رام دیو کی ساٹھ سال میں کانگریس نے ایک بھی نام آؤٹ نہیں کیا اسے کیا تھا تین گریم انہوں نے پہلے کیا تھا سترہ نام دیتے ہیں سنو وہ تو مدبوری میں آپ نے تین نام ایسے دیئے کیوں ایک آنٹی جالی ہیں اب دیکھو پچاس ازار سے زیادہ لیگل ٹرانجیکشنز کو ٹریک کیا ہوئے گورنمنٹ نے اس کیلئے بہت 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 ورک فورس چاہیے ان کی ساری جانت پرطال کرنے کرو یہ ابھی جو چھے سو ستائی یہ بات کانگریس کر رہی تھی بھابا جی کہ میں جار پرزار کے لیے ٹائم چیئے آپ لوگوں نے ذرنے دے دی ہیں سارے کی نہیں ابھی کرو آج ہی کرو ایسا دیکھو ہم نے تو ساٹھ سال بعد شروع کیا نا ہی کارکرم زیادہ تر تو انہیں کیلئی نا اب بات یہ ہے کہ کالے دھن کو واپس لانے کی دشا میں پریتنا پرارم ہوا ہے اور موڈی جی نیک ارادے سے کام کر رہے ہیں اور ان کے ارادے میں کوئی شک کری نہیں دا انہوں نے ہمارے پانچ جنوری کے ہی کارکرمی اسی ورش دلی تالکوٹرہ سٹیڈیم میں بھی آخر کی کہا کہ ہم کالے دھن کسی بھی قیمت پر لائیں گے اور اپنے ایلیکشن کیمپین میں بھی انہوں نے بولا اور کالے دھن کا ماترے چھ سو ستائیسے لوگوں کا پرشنی یہ تو ایک ہے یہ ایک ہے آپ تو پچپنا دار کی بات کر رہے ہیں اب دیکھو یہ ایک لسٹ ملی ہے اور یہ بھی لسٹ جو ہے امنی جرمنی سے لیے سب سے موٹا کالے دھن تو آپ کو بھی پتا ہے یو بی ایس میں جو دنیا کا سب سے دوسرے بڑا بینک ہے یو بی ایس کا ایک نام آؤٹ ہوا ہے ایک بھی نہیں ہوا اور اب بھی جو سندھیاں بھی کریں گے ایک بات اور سن لو کہ سندھی جو ہے وہ پچھلی ڈیٹ سے تو لاغو ہوتے نہیں تو یہ ایک بات کرٹیکل مددہ ہے اور اس کے اوپر بہت ویعاپا کام کرنا پڑے گا بہار سے کالے دھن لانے کے لیے اور دیش کے اندر کو بھی کیے بھی کالے دھن کو باہر نکالنے کے لیے بابا جی آپ کو پتا ہوگا جو سندھیاں بی جے پی سرکار نے ابھی کیا آنے کے بعد وہ بھی وہی سندھیاں ہیں جو کانگریس نے پہلے کی تھی کلاؤز بائی کلاؤز جیسے کاپی کر لیتے ہیں ٹیپ کر کے ٹیپ کر کے ہم بچے کرتے ہیں ٹیپ کر لی اس نے تو تو آپ نے تو ٹیپ کرنا شروع کر دیا کانگریسی سندھیاں کو آپ نے اتنی دن کیا آپ نے اپنی سرکار کو بتایا نہیں کہ آپ ٹیپ کیوں کر رہے ہو نکل کیوں کر رہے ہو باشن میں بھی نکل کام میں بھی نکل ایسا دیکھو آپ سنتش نہیں ہیں لگتا ہے میرے کو دیکھئے جتنا آپ پہلے بولتے جوڑ سے گرب کے ساتھ آپ لگتا ہے کہ آپ کی آپ کو بھی کئی نہ کئی اندر سے تقریف تو ہے کہ سلو ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے سلو ہو رہا ہے دیری ہونے سے ایک غلط سندیش دیش میں گیا یہ سچ ہے دوسری بات یہاں بھی سچ ہے کہ لوگ جو ہے موڈی جی کو جتلی جی کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں اور وہ موقع دے رہے ہیں اس لیے ہم کسی بھی معاملے میں اگریسیولی نہیں بول رہے ہیں کہ جو ہے میری طرح سے اس دیش کے لوگ بھی ابھی بھی آپ کوئی بھی سروی کیجئے لوگوں سے بات کیجئے لوگ کہتے ہیں نہیں موڈی جی پر ہم کو بھروس ہے اور انہوں نے جب موڈی سرکار پر بھروس ہے کہ نہیں موڈی جی کے ور سب کو بھروس ہے موڈی کی سرکار جو ہے اس میں جو منتری ہیں موڈی جی کو موڈی اپیکشا کے انسار کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں موڈی جی کو جو موقع دیا ہے وہ دھوکہ نہیں دیں گے ایسا میرا ابھی بھی ماننا ہے اور اس پوری پرکریہ میں میں نے کہا آگے اور تیجی سے کام ان کو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہاں ان کی بہت بڑی جواب دے ہی ہے اور یہ اتنا بڑا مددہ ہے اس لیے میں بات آپ سے کھہ رہا ہوں کہ سارے پرشنوں کا سمادھان کارے دھنوی اس لیے ہے کہ سو لاکھ کروٹے سے زیادہ کا اماملہ ہے اب یہ ماتر یہ چھے سو لوگوں کی بات نہیں ہے آپ تو پچپن ہزار کھے تھے اس لیے میں بات کر رہا ہوں یہ پچپن ہزار اور اسے بھی زیادہ کی بات ہے اس میں دیکھیں یہ تو میں انٹرنیل اکانومی کی تو آپ نے جو پر پی ایچ ڈی کا رکھئے بلیک منی کے اوپر میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں میں نے جو آپ سے گلوبل فیننسی ڈگریٹی کا ٹیکزیس نیٹور کا ٹرانسفرنسی ڈنیشنل کا انڈیا کی بھی جو بلیک اکانومی اس کا سب کا میں نے سارے آنکڑے سارے اس کے سٹڈی بلک راب آپ کے اوپر میں سوال اسی طرح پوچھنا ہوں کہ آپ ہی جواب شکھ دیا سکتے ہیں کہ پچپن لوگوں کے نام میں ایک راج نیتہ کا نام دیتے ساتھ تو منی دیتی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس لسلس میں کوئی راج نیتہ کا نام نہیں ہے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور آپ پھر کہہ رہا ہوں کرپٹ پولیٹیشن سب سے ٹوپ میں ہیں دوسری کرپٹ کورپریٹ والے اور تیسرا کرپٹ ایبزیکیٹیس ان تین کی تکڑی نہیں مل کر ایک آلے دن کی ان میں سے ایک کا نام نہیں ہے نا کسی کرپٹ کا نام ہے ایک بچائے کا آیا وہ کہتا ہے میرا ایک آئکاون میرا ایک آئکاون نہیں ہے ایک آراد کہتا ہے کہ میرا آئکاون پتہ نہیں پڑھ کے دیکھوں گی اور اس آرادکہ آئکاون سے یہ نکلا کہ انہوں نے بی جی پی کو بھی دونیشن دیا کاؤنگریس کو بھی دونیشن دیا سوال میرا سیدھا ہے آپ کہتے ہیں کہ راج نیتہ ہیں بابو لوگ ہیں اور دیوکپتی ان کا نیکس ہے تو آپ کو لگتا نہیں کہ ان کا نام نہیں آیا ابھی تک یہ تھوڑے دکھ کی بات تو ہے دیکھیں اب میں یہ بہانہ نہیں بنا رہا کوئی دکھ کی بات تو ہے کل اب میں آپ کے پرشن کھڑا کرتا سپریم کورٹ کل تک ڈنڈا دے رکھا تھا نام بتاؤ نام بتانے پڑیں گے ہنہیں تو ہم جانس کریں گے تو اب تو سپریم کورٹ کے ہاتھ میں لفاپ آگیا نام کی نہیں بتاتے نہیں سپریم کورٹ نام بتائے گا جنہیں بھی کہہ دیکھیں کہ آپ جانس کر لو اب جانس کیوں نہیں کرتے سوالے آپ نے سپریم کو جب جانس لگائی تب آپ نے لفافہ دیا دوسرا سپریم کورٹ کا آپ نے آرڈر بدلنے کے لیے ایفی ڈیویٹ ڈالا کہ آپ نہ ہم سے مت مانگی ابھی ہم تو ابھی انویسٹیکشن کر رہے ہیں آپ نے اپلیکشن لگائی آپ کی سرکار نے ایسا ہے دیکھو تر بڑھو کرنی مڈی اپلیکشن سرکار تو سہا سو کروڑ لوگوں کی ہے یہ میری اور آپ کی نہیں کیونکہ بھارہ سرکار کے لیے بھارہ سرکار کی بات کر رہا ہوں میں اور جو پہلے سرکار تھی وہ اس میں وہ بھی بھارہ سرکار تھی اس میں بھی دیشی گسا ہوا تھا لیکن اب جو ہے یہ جو پورا معاملہ ہے اس میں میں اس کو کھالی حاسی ویلود کا ویسے نہیں بنانا چاہتا دیکھو اب اس میں تین طرح کی بوجہ رہے ہیں ایک تو جو لوگ اپنے ساما جی کو راجانے تک جمین کھو چکے تھے ہاشیے پر تھے اب وہ سوچ رہی کہ چلو آپ دوبارہ سے کچھ کرو کچھ لوگ لوگ پال کا اندولان لے کے چلے تھے کوئی ساما جی کاری کرتا بنا کوئی جو اس میں وہ آپ بھی تھے اس میں شروع میں تو آپ بھی تھے ارے ہم نے آشیرواد دیا نا گلتی ہو گئی نا گلتی ہو گئی نا گلتی ہو گئی نا کرونا سے سادھو کیا تو ہردہ نونیت کے سامان ہوتا ہے تو ہمیں دیکھا کہ میں کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں دیش کے لیے آدھنے میں نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن کچھ لوگ گلت پرزینٹیشن کرتے ہیں میں آدھنے آننا جی کا آج بھی آدھر کرتا ہوں سیدھے سادھے آدمی ہیں میں کھیجریوال صاحب کی بات کر رہا سنو تو اب کھیجریوال صاحب کی بات کر لو آپ دیکھو پانچ سال میرے آندولن چلا پورے دیش میں کروڑوں لوگوں کی ہم نے کار اکرم کیا دلی میں بھی آندولن کیا سب کچھ ایک بار یہ بلیک مینی کے بارے میں نہیں بولے ایک بار بھی اب کالے دھن کے اوپر یہ سرکار نے کاروائی نہیں کری تو آننا جی کہتے میں آندولن کروں گا کہ آپ کو شامل ہونا پڑے گا سلو تو آپ بھی شامل ارے ایسا ہے کالے دھن کے معاملے کو تو یہ ہیچیک نہیں کر سکتے انہا جی نے اس کے بارے لوگ پال کو ہیچیک کر کے بیٹھ گئے ہم سے تو آپ نے کہنا یہ ہے کہ انہا جی نے ایک بات میں سنجھتا ہے ہم سے سلیش ایویشن کے کیسے سب سے اپلیکیشن کروا کر کے سب سے پہلے ہم نے آگے کھڑا کیا بلے ہم بابا جی کے نیترتوں میں آندولن کریں مجھے بڑے افسوس نہیں دیکھو آدمی کا کرم اس کا پیسہ کرتا ہے ان کے کرموں کو جہاں لے کے چلے گئے بابا جی سواہت شانتی سے اپنے دھان بھجن کر رہے ہیں بابا جی آپ کو پرشانی ضرور ہو گئی ہے کیونکہ آپ نے ایجنڈا اٹھا ہے بلیک منی کا اسے پہلے سب سے پانچ سال ہم دورن چلایا اب کچھ اور لوگ آپ نے ہائیجر کر گئے جو آپ کے ساتھ تھے پہلے ایسا دیکھو پہلے لوگ پال کا مدہ ہیجر کرنے کی کوشش کی اور اب جو لوگ سامہ جی کو کہ بھائی اب تو نہ ہمیں کوئی دکھاتا ہے نہ ہمیں کوئی چھاپتا ہے تو انہ اور خیجدیوال کی بات کر رہے ہیں نا ایسا ہی اب آپ خود دیکھ لو بیمہ آپ سے کہنے میں پانچ سالوں میں یہ گروہ چیلا ایک بار بھی کوئی کالے دھن کے بارے میں بولا جب گروہ چیلا پانچ سال کالے دھن کے بارے میں ایک بار بھی نہیں بولا اب کہنے ہم کالے دھن کے بارے میں آندورن کریں کالے دھن کے کھکھا پتا نہیں اور بس اس لیے کہ بس اب کوئی پوچھی نہیں رہتے تو اس باہنے کوئی پوچھ لے گا دیکھیں ایک صدی سی بات میں کہتا ہوں گروہ چیلاز آپ کا مطلب انہاں جی اور خیجی والا ایسا ہے ان کا ہم عادر کرتے ہیں لیکن بڑھا پر میں اپنے عمر کا کھال کریں اور کم سے کم ایک آدھو کوئی صلاحکار صحیح رکھ لیں نہیں میں انہی کے بارے بات کر رہے ہیں ہم دونوں ملکہ ہیں یہ تو بات تک ازمان نہیں لیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح سے مدہ کبھی ہائیجیک نہیں ہوتا دیش سلطہ بھروسے سے ہم نے کالے دھن کے اوپر ایک بھروسہ پیدا کیا ہے اور اس بھروسے کے آدھار پر یہ دیش میں کالے دھن آئے گا اور ہم اس آندولن کو آگے بڑھیں گے کسی بھی قیمت پر اور جرور پڑی تو آندولن ہوگا رام لیلا بیدان سے لے کر کے پورے ہندوستان ہوگا پہلے کی سانس تو یہی کہ لیکن آندولن کی ضرورت پڑی تو ہم آندولن سے پیچھے نہیں اٹھیں آپ نے پلیک مینی کا سب سے پہلے مدہ اٹھایا آپ آنہ جی کو آنہ نہیں پتا کالے دھن کے بارے میں آپ پوچھ کے دیکھو ان سے ان سے پوچھے کہ گلوپل فائنسل ٹیگریٹی کیا ہے یہ ٹیکس دیشنی کیا ہے ٹرانسفر انسلی دیشنی کیا ہے یہ بلیک مینی کیا ہے یہ بائٹ مینی کیا ہے کس طرح سے جرنیٹ ہوتا ہے کس طرح سے باہر جاتا ہے کسے اندر آئے گا اے اے ایڑا رہے ہیں نا پہلے ایک بار بھی نہیں بولے میں نے ان کے منز سے ایک بار میں تو گیا پھر ایک بار تو میں نے بولا میرے سے بولے کہ بابا جی یہاں کالے دھن کے بارے میں بات نہیں کریں گے یہاں بہت سپریورتن کے بارے میں میں نہیں بات کریں گے بہت میں سپریورتن کے بارے میں بات کرنے لگے اب میں نے کہا سامہ جی کو راجنیتک طور پر گروہ چلے دونوں ہشے پڑھیں تو اب بلیک منی کی بات کرتے ہیں یہ سب جانے چھینہ جھپٹی مددوں کی سپریم کورٹ نام دے دیئے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نام دیکلئے کرنے چاہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے لٹ دے رکھا تھا نام کیوں نہیں بتاتے اب ان کے پاس نام آبی آپ چھپو گئے نہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ مانگ کرتے ہیں سپریم کورٹ نام دیکلئے کریں ہم سپریم کورٹ سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ نام بھی ڈیکلئے کرنے چاہے اور انہوں سے پیسہ بھی وہ سننا چاہے اب تو کالا دھن آنا چاہیے اب ماتر نام سے بات نہیں بنے گی کام بھی کرنا پڑے گا تیس نامبر کی ڈیڑھ دیتی انہوں نے اس کے بعد جو ہوگا پھر کیا ہوگا ابھی تو دسمبر آئے گا اور اکتیس مارک کی ڈیڈ لائن بھی دی بھی ہے اور بات اس سے آگی بھی تو درہ کرو ایک چھوٹا بریک لیتا ہوں اس کے بعد بڑا ایک سوال پوچھنے والا میں آپ سے اس سے سیدھا جواب آپ سے مانگ گا سچی بات آپ سے کرنے سچی بات میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آج ہم بات چیت کر رہے ہیں بابا رام دیو سے ایک سچی بات اگر بی جی پی کے کسی نیتہ کا آگیا نام ایسا دیکھو ہمیشہ بے بات بولا ہے اور سچی بات کی جھوٹی بات کی نہیں چاہے بی جی پی کے نیتہ ہوں چاہے کانگریس کے نیتہ ہوں یا کوئی تیسری پارٹی کے نیتہ ہوں کوئی ابھی نیتہ ہوں اس میں کتنے پاورپل لوگ ہوں میں نے آدھنے موڈی جی سے پردھان منتری بنے کے پہلے بھی بات کی اور بعد میں بھی بات کی اور آدھنے جیتلی جی سے موڈی جی سے جب جو ہے میری کئی درمیان بات ہوئی تو میں نے کہا کہ موڈی صاحب یہ کالے دھنوالے معاملے میں اس میں بڑے بڑے مگرمچ بھی ہو سکتے ہیں اس میں بڑے بڑے کورپریٹس بھی ہو سکتے ہیں اس میں بڑے بڑے پولٹیشنز بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کسی بھی پارٹی کے ہو سکتے ہیں اور بڑے طاقتور لوگ دیش اور دنیا کے ہو سکتے ہیں تو کیا آپ اس میں کاروائی کریں تو موڈی جی نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ سوامی جی سو نی دو شو پر تیسا میں اس پورے معاملے میں نسبک شبھاو سے کام کروں گا ایک بات تو اس میں یہ پرشن نہیں ہے کہ وہ پیسہ کس کا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے یہ میں نے کہا نا دیش کے باہر گیا ہے دس پرتیش ہے دیش کے اندر تو نو بے پرتیش ہوتا ہے بلے گا ہاں ہو تو جو یاد جنریٹ ہوتا ہے تو موڈی جی نے خود جناو سے پہلے کہا تھا کہ دیش میں ٹیکس سیسن ٹیرریزم ہے ٹیکس سیسن ٹیرریزم ہے اور ایکنومک انارکی اس کے دورہ پھیلے ہوئے اب یہ ٹیکس سیسن ٹیرریزم انارکی کو چینج کرنے کے لیے اپنے آرثی نیتیوں ٹیکس سیسن نیتیوں میں بھی چینج رہانا پڑے گا چھے وہ جی ایسٹی لے کے ہیں یا ہم نے تو بینکنگ ٹرانجیکشن ٹیکس کی بات کی تھی کوئی ایک پدھتی لے کے آئے وہ ہوگا تو آگی سے تو بند ہو جائے گا ابھی بھی تو پیرے لے منع کی ایکنومی چل رہی ہے دیش میں ایک بہت بڑے ساہس کے ساتھ بڑے نیتیگت پریورتن کی اوشکتہ ہے تو یہ چاہے دیشی کالا دھنہ ہے یا بھی دیشی کالا دھنہ ہے وہ دیش کے اندر آئے گا اور بھارت سپر پاہور اس سے بن جائے گا لیکن اس دشاہ میں ابھی کام شروع ہوا ہے ایک گورمنٹ چلاتا ہے جب یہ سرکار بنی ہے بابا جی اپنے پتانجلیزہ کی رہ گئے یہاں پر اب ہار گھومنا بن کر دیا سرکار کے بد مدھے اٹھانے بند کر دیئے یہ تو کچھ ایسا دیکھو شانتی کر لیا آپ نے اچھا میں کرانتی کرو تب آپ لوگوں کیوں ہوں آپ تو کرانتی کر رہی ہیں جیسے ہو کوئی کہہ رہا ہے کہ کرانتی کر رہی ہیں ہم شانتی کی بات کریں ہم کرانتی اور شانتی کی ساتھ ساتھ اپاشک ہیں ابھی میں پوری یورپ میں ہو کر کے آئے پوری دیش میں جہاں سیویر چل رہے ہیں ابھی میں اب تو ٹی وی بھی دیکھو آپ کی دوائیوں کے ایڈیوٹیزمنٹ آپ کی فوٹو کے ساتھ آتے ہیں لگتا کہ آپ کا جو لوگ ہیں نا آپ کے فوٹو کا پریوک کر رہے ہیں کہ چلو پتہلی دوائیوں میں ہم نے ویدیشی کمپنیوں کو معنی دیشی برانڈ کے ساتھ ہندوستان میں آزادی کے بعد مہاتما گاندی جی نے سوڈیشی کے نام پر خادی دیا اور وہ خادی سبسیلی میں چلی گئی ہم نے سبسیلی تو نہیں لی نا اور ویدیشی امنیوں کو ٹکر دی ہے چاہے وہ آئر ویدک میڈیشن کا پرشن ہو یا جو ہے وہ جو ہے کوسیمیٹک کا پرشن ہو ہم نے ہربل کوسیمیٹک سے لے کر کے اور تمام ان کشیتروں میں معنی نیسلیس دیش میں گھی بھی زرہ تھا گائے ہماری کسان ہمارا کھیت ہمارے جو ہے پروفٹ بھار جا رہا ہم نے گائے کے گھی سے لے کر کے ہم نے چونپراس سے لے کر کے ہم نے جو ہے بیوٹی کریم سے لے کر کے سارے ان لوگوں کو وکلپ دے اور آج ویدیشی کمپنیوں کے پہروف ہمارا یوگ کا آئر ویدک کا سودیشی کا دوستہ پریورتن کا سارا جو ابھیان تھا یہ ساری کرانتی دیش کے لیے کی بابا آج بھی زمین پر سوتا بابا کا آج کل کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ویدیشی کمپنیوں کو اپنی دوائیوں سے اپنے سادنوں سے اپنے دنوں کو مقابلہ کریں مہدی جی کو اکیلا چھوڑ رکھا بھی تک آپ نے نہیں نہیں مہدی جی کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے ہم ہم نے اس فقیر کو وزیر بنا کر کے اس کا پہلے بھی ساتھ دیا آج بھی ساتھ دے رہے ہیں آگے بھی ساتھ دیں گے باہر سوائیمان سنگٹھن جس میں پانسو بیالیس لوگ کھڑے کریں گے آپ نے میرے کو ایک ٹینٹرو میں کہا تھا وہ تو ابھی پولیٹیکلی بند کر دیا آپ نے ایسا دیکھو باہر سوائیمان اس سامنے بھی ایک سامجک سنگٹھن تھا آج بھی آپ نے بھی روکاتا ہے پانسو بیالیس کرنے کھڑے کروں گا ابھی بھی ابھی بھی ایک نومبر سے ابھی ٹریننگ ہو رہی ہے دوبارہ سے اور دسمبر تک چلے گی یہاں ہر ایک جلے سے ہر ایک تحصیل سے ہر ایک گاؤں سے اسو دوبارہ سرواہیم کر رہے ہیں نہیں تو سارا کام تو سلیگ ہے نا سما دیکھو نائتک بل راجنیتک بل سے سوال ہونا چاہیے تو نائتک بل بنانے جا رہے ہیں دوبارہ سے آپ تیاری کر رہے ہیں ہویا کب تھا نہیں بند تھوڑا کم سلو ہو گیا تھا نا سوابی ماہ نے اندولر آپ کا ہمیشہ ہمیشہ نڑائی کرو ارے ایک بار سنگرش ایک بار نرمان چلو ٹھیک ہے سچی بات میں آپ کا ایک بار پھر سے سواکت ہے ہم آخری سوال پوچھیں گے بابا رام دیو سے میری آخر سوال سیدھا دو لائن میں جواب دیجئے اگر آپ کو تین سال چار سال بار لگا کہ آپ کے مہمزندوں پر کھڑے نہیں ہوئے مودی جی تو کیا اپنی پارٹی کھڑا جب کھڑے نہیں ہوں گے ایسا کوئی وقت آئے گا تو آپ دوبارہ انٹیویو لینے کے لیے ایسا ہے ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا لڑکا ہوگا کی لڑکی نام گرن پہلے کرو گے ایسا جو گئی اتنا ضرور ہے سوامی رام دیو سچ کے ساتھ تھا ہے اور رہے گا بیبا کیسے بات کی بیبا کیسے کام کیا نہ رکے نہ جھکے نہ بکے آگے بھی نہ رکیں گے نہ جھکیں گے نہ بکیں گے اپنے یوگ دھرم اور راشتہ دھرم کو پرامانکتہ سے نبھائیں گے بینا کسی سلارت کے بیماریاں کنگ کا علاج دکھاتے ہیں آپ ایبولا کے اوپر بھی کوئی آگیا کہ راباوہ رام دیو کوئی کوئی دیوائی ہے پہلے جو خبر آئی تھی ایبولا اور رام دیو فیگ ویب سائل چاہی تھی لیکن سائد آپ کو اشرے ہوگا کہ ہم ایبولا کے بارے میں بھی آپ کو بہت جلد ہی کچھ سپرائز دے سکتے ہیں اچھا آپ کو سائنٹس ہیں اپنے کر رہے ہیں چلو بابا جی آپ نے ہم سے سچی بات کی آپ کا بہت بہت دیو پرنام پرنام تو یہ تھی آج کی سچی بات اگلے ہفتے ہائے گی باری کسی اور ہستی کی اور ان سے ہم کریں گے سچی بات اسی سمیں اسی چینل پر تب تک کے لیے پربو چاولہ کا نمسکار